انجینئر علی مرزا نے خولہ کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا اس نے کہا کہ صرف فقہ حنفی میں ہے کہ عورت یعنی شوہر کی پرمیشن کے بغیر خولہ نہیں ہوتا باقی سب کے نزدیک یک طرفہ خولہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ پھیکنے پر گورنمنٹ کے طرف سے چونکہ پابندی نہیں یہ پھیکتے رہو تو خولہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے اہل حدیث بھی اس میں متفق ہیں کہ جب تک مرد خولہ نہیں دے گا عورت یک طرفہ خولہ نہیں لے بچاروں اماموں کا اتفاق ہے اور قرآن میں بھی یہی لکھاوا ہے قرآن کا ترجمہ بچارہ پڑھ لیتا تو اندازہ ہوتا اور نیچے لوگوں کے کمیٹس دیکھو جو اس سے بھی بڑے جاہل ہیں صحیح کھیچ کے رکھو ان مولویوں کو ٹائٹ کر کے رکھو ان مولویوں کو نیچے لوگوں میں کمیٹس ہیں کہ انہوں نے خودی فقہ حنفی پہ جھوڑ باندے گا خودی پھر اس کا اس کے جواب میں دلائل دے گا وہ دلائل بھی غلط تو قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں قرآن میں خولہ کی آیتے ہیں میں سامنے آنے نہیں دے رہا سامنے بیٹھے گا تو اس کو پتہ ہے ہوشیار آدمی کو اس لئے صرف المحنت المفنت پہ گھومارہ ہے ہم تو تیار ہیں بھئی ڈیڑھ گھنٹہ مل محنت میں بات کریں گے تو ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں اور بھی تو کرنے دو نا جو آپ نے اتنے بھنڈ مارے کبھی فقہ حنفی کو کہہ رہے ہیں ویل مشلی فقہ حنفی میں حلال نہیں ہے اور پھر دلائل دینا شروع کر دی ہے ویل مشلی کی حلال ہونے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو حنفیوں کو تو اتنا نہیں پتا تو تجھے کس نے بولا ہے کہ ویل مشلی فقہ حنفی میں حلال نہیں ہے خود ہی الزام لگا کے جواب دے کے شاباش ملو اور نیچے لوگ کمنٹس تو اتنے بھنڈ ہیں یہ اس کے آخری دن ہوگا زندگی کا جس دن یہ میرے ساتھ بیٹھ گیا ٹینشن سے اگلے لمحے مر جائے گئی ہے صحیح ہے نا اس لیے نہیں بیٹھ رہی ہے یہ اس لیے نہیں بیٹھ رہا اور کمال کی بات ہے اتنا ہوشیار ہے ہر تھوڑے دن میں کلپ بنا کے چلاتا ہے لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ مفتی تاریخ مسعود نہیں آرہے کیونکہ اس میں انبال لگا ہے مفتی صاحب جہلم کب تشریف جہلم آ جاؤ یہ لیبن ہوگا نیچے جو بیان ہوگا اس میں ہے کہ بلکل آنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیلنجز میں نے کیے تھے میں ان پر بات نہیں کروں گا اور کہہ رہا دیکھو یہ المحنت پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ ہم سو دفعہ کہہ چکے بھائی ہم تیار ہیں ڈیڑھ گھنٹا بہت ہے ہم کریں گے ڈیڑھ گھنٹا پھر آپ نے جو چیلنجز کی ہے نا الٹے الٹے پھیک پھیکتے رہے ہو مسلسل اس میں خلا کا مسئلہ بھی اٹھانا تھا میں نے کہ تم نے جب یہ کہہ دیا کہ عدالت کو یہ طرفہ خلا کا اختیار ہے جتنے لوگ تمہیں اس فتوے کی بیس پر فالو کریں گے وہ حرام خوری میں مبتلا ہوں گے کی نہیں ہوں گے جو فتوہ پوری اجمائے امت کے خلاف قرآن کے خلاف بخاری مسلم کی حدیثوں کے خلاف پوری امت کے اجمہ کے خلاف اور وہ الزام لگا رہے ہیں کہ صرف فقہ انتی میں ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں سامنے بیٹھے گئے نہیں یہ کبھی بھی تو وہ اس میں وہ محترم فرما کیا رہے ہیں ارشاد وہ جو آخری کلپ آیا ہے اس میں تو حد کر دی ہے اس میں کہا یہ المحند المفنت جو کہ یہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے تو جب تک عقیدے درست نہیں ہوں گے مسائل کی طرف نہیں آئیں گے لہذا یہ ترابی کا مسئلہ رفول دین یا حضرت معابیہ پھر ڈیڑ میٹ بات ہوگی تو پھر آپ کو بھی ان موضوعات پر ڈیڑ میٹ کے کلپ بنانے چاہیے تھے دیکھو اس مناظرے کے چیلنس ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ جو اختلافی مسائل انجینئر صاحب کہتے تھے اتنے ہٹ دھڑلے کے ساتھ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ترابی کے مسئلے پر رفول دین پر آج محترم مان لیتے ہیں یہ تو چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے کیا ہیں یہ تو فروہی مسائل ان کو ڈیڑھ منٹ بات ہوگی جو کلپ آپ نے ریکارڈ کروایا ہے وہ بیس بیس منٹ کے آدھ آدھ گھنٹے کے اور پھر بڑے فخر سے کہ اتنے ملین لوگوں نے اس کو سن لیا تو بیٹھنے تو دو بھائی ہمیں سامنے تو میں پھر بتا دوں لوگوں کو کہ میری طرف سے قطن جہلم جانے میں تاخیر نہیں ہو رہی ہے جیس دن اس نے کہہ دیا کہ ڈیڑھ گھنٹہ محنت المفنت پہ اور ڈیڑھ گھنٹہ جو میں نے چیلنجز کی ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں ان کو فیس کروں گا پھر آپ اگر میں نہ جاؤں تو آپ مجھے ملامت کرو اب انجینئر کے فالوورز کو چاہیے بولیں جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں المحنت پہ بات کروں گا تو کیوں نہیں ہے گی نہیں ہو رہا بھائی تو ان چیلنجز پہ اس کا مطلب بھاگ تم رہے ہو میں نہیں بھاگ رہا اب پھر اس میں کچھ آ جائے گا نیا کے لیے دیکھنا